رمضان کریم 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 شہر عظیم 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 وقت دیا اور انشاءاللہ کہ آپ کو یہ وقت دینا بہت سے نوجوانوں کے مسائل کا حل قرار پائے گا اور ہم اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سسٹم کو سمجھنے کے لیے کہ بندگی اور عبودیت کا سسٹم کیا ہے بہت ہی دلچسپ انداز میں آپ نے ہمیں سمجھایا کہ وہ فرض جو جو سجو کر رہا ہے جو تلاش کر رہا ہے وہ سسٹم کا حصہ ہے چاہے وہ عام طور پر معروف مسلمانوں کی فیرست میں آتا یا نہیں آتا لیکن جو سجو اور تلاش جو ہے وہ اس کو سسٹم کا حصہ بناتی ہے اسی سوال کو ہم آگے لے کر چلیں گے کہ ایسے افراد یہاں درست یعنی وہ افراد جو سسٹم ہم نے کہا کہ مسلمان نہیں ہوئے ظاہری طور پر انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا یا عام جو عبادات ہیں نماز اور روزہ نہیں انجام دیا لیکن چونکہ وہ تلاش کر رہے تھے تو وہ اس سسٹم کا حصہ ہوں گے اس سے ہمیں کچھ نہ کچھ سسٹم کے خدخال سمجھنے میں آسانی ہو رہی ہے کہ جو ہم سسٹم کی بات کر رہے ہیں وہ کیا ہے میں چاہوں گا کہ پہلے سوال کی طرف لوٹیں جو ہم بات کر رہے تھے کہ آہ سسٹم ہے کیا نوجوانوں کے لیے آسان الفاظ میں ہم اس کو کیسے سمجھ سکتے ہیں دوبارہ ہم اسی بات پر عوض باللہ من الشیطان اللہ عین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آہ میرا خیال ہے جنہوں نے پچھلی اپیسوٹ نہ دیکھی ہو انہیں آہ آپ کے اس سوال سے یا اس بیان سے کہ ہم نے کہا ہے جو مسلمان نہیں ہے وہ بھی سسٹم میں ہے اگر جو جو گھر ہے تو اس میں پریشانی ہو سکتی ہے تو اس لیے ہم آہ کہتے ہیں کہ وہ پچھلی سننے کے بعد اس جملے پہ اگر اعتراض ہے تو پھر صحیح بلکل صحیح اور اگر سننے بغیر اعتراض ہے تو پھر ہم اس میں دوبارہ تھوڑا سا اس کو آہ وضاحت کر دیتے ہیں اور پھر سسٹم پہ آتے ہیں سسٹم عبودیت ہے بلکل اللہ کی بندگی ہے بندگی کا سسٹم اللہ کی بندگی آہ میں داخل ہونے کے لیے جو بنیادی کلمہ ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے بلکل صحیح یعنی اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے اچھا اللہ کے علاوہ معبود نہیں ہے یہ کیوں نہیں کہا کہ اللہ معبود ہے صحیح یعنی باقی سب کا انکار کرنا پہلے ضروری ہے نہیں کلمہ میں لا الہ الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے درست یہ تو کہہ دیا بلکل صحیح اللہ معبود ہے کیوں نہیں کہا یہ نہیں کہا درست یہ نہیں کہا یہ نا اللہ معبود یہ نہیں کہا پہلے بھی نہیں کہا لا الہ الا اللہ کے بعد بھی نہیں کہا کہ کوئی اور معبود نہیں ہے لیکن اللہ معبود ہے یہ نہیں کہا الگ سے یہ نہیں کہا درست یہ کیوں نہیں کہا یہ تو تم جانتے ہو یعنی یہ انسان کے داخل کی یہ کوئی بتانے کی بات ہے کیا کہنے یہ تو کوئی بتانے کی بات ہے ہی نہیں تم اللہی کے بندے ہو اللہی معبود ہے یہ تمہاری فطرت میں شامل ہے تمہارے باہر سے جو گند انسان اپنے اوپر مسلط کر لیتا ہے اس کو ہٹانا ضروری تھا ہاں لا الہ کیا کہنے اور کوئی معبود نہیں ہے اب یہ جو جستو جگر ہے آپ نے کہا نا کہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوا لیکن جستو جو میں ہے چیئے نا یہ جو جستو جو میں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کو معبود نہیں مان رہا ہے نہیں مان رہا یعنی کم سے کم ان کے اوپر شک کر رہا ہے انہیں اعتراض کر دیا درست تو معبود نہیں ہوا نہیں ان کو نہیں یہ بدھ معبود نہیں ہو سکتے تبی تو جستو جو کر رہا ہے بلکل صحیح اس جستو جو میں اگر وہ کامیاب نہیں ہوتا ہے اسلام نہیں لاتا ہے کیونکہ حق بات اشتا نہیں پہنچتی ہے اگر یہ سب اگر کے ساتھ ہیں ان اگر کو اگر کوئی ہٹا دے تو پھر اعتراض کریں ان کے ہم بات نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ہم ایک چیز سمجھنے ہی کوشش کر رہے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا ہو تو کیا ہوگا آپ کہیں یہ جی ایسا ہو نہیں سکتا یا کوئی ایسا نہیں ہے جو بھی کہتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آئے وہ جھوٹ بولتا ہے یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہم قانون سمجھنا چاہ رہے ہیں اپنے مفروضے بنا کر اور اس کے مطابق قانون سمجھنا چاہ رہیں گے قانون کیا ہے اس سلسل میں تو وہ عبودیت ہے اللہ کی بندگی ہے اور وہ ہے جو اس کے اندر موجود ہے بلکل صحیح جس کو ہم نے لا الہ الا اللہ سے بیان کیا اور اسی لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ فطرت ہے یعنی انسان کا اپنی فطرت پر باقی رہنا جو خدا نے اس کے اندر ودیت کی ہے اور اس کے اندر رکھ رہی ہے فطرت اس سے میں ایک بات آگے کرتا ہوں جو بھی احکام ہیں قرآن میں آیات ہیں انسانوں سے جو طلب کیا گیا ہے ان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو نئی ہو یعنی جو اس کو پہلے سے خود پتا نہ ہو نہ ہو اچھا بہت خوبی یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو اس کو پہلے سے پتا ہے ڈیٹیل میں نہیں پتا جو زیاد نہیں ہم کلیات کے بات کریں ڈیٹیل نہیں پتا نماز کا اس کو نہیں پتا جب تک خدا نہ بتائے خدا کا رسول نہ بتائے اس کو نماز کا نہیں پتا لیکن اللہ کی عبادت کرنی ہے یہ پتا ہے اس سے پہلے سے پتا ہے اللہ کے علاوہ اور کوئی لائق اور عبادت نہیں ہے یہ بھی اس کو پہلے سے پتا ہے اللہ کا معبود ہونا اس کو پہلے پتا ہے اللہ کا منعم ہونا اور منعم کا شکر و عجب ہونا اس کو پہلے سے پتا ہے کیا کہنے بلکل ص Associate حَل جزاؤ الِحسانِ إِلَّا الِحسانِ اس کو پہلے سے پتا ہے سب کچھ پتا ہے اسے فطرت کے قانون کوئی ایسی چیز نہیں جو اس کو پتا نہ ہو جس بنیاد پر ہم کہہ رہے ہیں کہ مثلا اسے ہم کہے بھئی ایسی چیز جس تو جو انسان کو اس کے لئے پی ایج ڈی کرنا پڑتا ہو پتہ نہیں کیا کرنا پڑتا ہو اور آپ کہہ رہے ہیں ہر شخص تو یہ نہیں کر سکتا ہر شخص کے اندر یہ ساری چیزیں فطرت موجود ہیں فطرتاً موجود ہیں ہاں وہ انکار کرے اپنی فطرت کا اور ان کو جو معبود نہیں ہو سکتے ہیں جن سے محبت نہیں ہو سکتی ہے ان سے محبت کرنا شروع کر دے فطرت کی مخالفت شروع کر دے فطرت کی مخالفت اس کو معلوم ہوتا ہے یعنی کوئی بود کی محبت نہیں کر سکتا شریک خدا کی سے محبت نہیں کر سکتا محبت کے بغیر عبادت بھی نہیں ہوتی ہے درست ہے اس کا مطلب ہے اپنی فطرت کے خلاف جا کر ایک کام کا انجام دے رہا ہے حضرت ابراہیم نے جب اُتھ پرستوں کو متوجہ کرنا چاہا اور کہا کہ چلیں یہ سورج جو ہے چڑھا ہوا ہے یہ تمہارا رب ہے اس کے بعد کہا یہ کیونکہ افول کر گیا یہ ڈوب گیا میں یہ ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا مجھے ان سے محبت نہیں ہو رہی ہے کیونکہ زوال پذیر ہو گیا اس لئے یہ میرا رب بھی نہیں ہے سب کو سمجھ میں آگئی قبول کیا سب نے سب کو بات سمجھ میں آگئی کہ جس سے محبت نہیں ہو رہی ہے وہ رب نہیں ہے کیا کہنے جس میں کمال نہیں ہے وہ رب نہیں ہے ان کو سب کو پتا تھا اس زمانے کے جاہل لوگ اور اتنی بتپرست لوگ آپ ان کو جو بھی ٹائٹل دیتے ہیں اس آج کا انسان کہے کہ نہیں مجھے کچھ بھی پتا نہیں ہے اور قرآن کی باتیں یہ جو نہیں مشکل ہیں کہ یہ مجھ سمجھ میں آتی ہی نہیں ہے اسے مولوی جو ہے بہت مشکل کر کے بیان کرتے ہیں وہی کوئی اضافی بات کر ہی نہیں رہے ہر وہ بات کر رہے ہیں جو آپ کو معلوم ہے اب آجاتے ہیں آپ کے سوال پہ کہ ایک شخص ہے اس کو اندر سے اس کی آواز ہے اس کی ضمیر کی آواز ہے اس کی فطرت کی آواز ہے اس کے عقل کی آواز ہے اس کے دل کی آواز ہے اس کا نفس بھی نفس جو ملامت کس بات پر کرتا ہے اسی بات پر کرتا ہے کہ تمہیں سیدھا راستہ پتا تھا تم ادردر ہو گئے ہو تمہیں صحیح غلط کا پتا تھا تم نے غلط انتخاب کر لیا ہے غلط اندخان یہ شخص جب جسجو کرتا ہے اور یہ حقیقت تک نہیں پہنچ پاتا حقیقت تک نہ پہنچنے کی چند وجوہات ہو سکتی ایک اس کی اپنی ذہنی صلاحیت اتنی نہیں ہے درست ایک شخص ہے اس کی ذہنی صلاحیت نہیں ہے اور وہ حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا ہے وہ اس عبودیت تک نہیں پہنچ سکتا ہے وہ معذور معذور ہے اس کے اوپر کوئی اس کو کوئی نہیں جتنا اچھا کرے گا اس کو اس کا اچھا ملے گا اس جو برا کیا یا جو عبادت نہیں کر رہا یا اسلام نہیں لارہا اس کے اوپر تکلیف ہی کوئی نہیں ہے اگر اس کی ذہنی سطح اتنی نہیں ہے بلکل صحیح ایک صاحب کہیں مسجد میں پانی پی رہا تھا رمضان میں رمضان کا بھی مہینہ ہے تو کسی نے کہا ہے بھائی روزہ ہے تو انہیں روزہ نہیں رکھا وہ انہیں کہا میں پاگل ہوں پاگل پہ روزہ واجب نہیں نہیں ہوتا پاگل بھی کوئی تکلیف نہیں تجھے یہ باتیں پتہ ہیں کہ اتنا بھی پاگل نہیں یہ پتہ نہ ہو کہ پاگل پہ روزہ واجب نہیں درست ہے تو ابھی جو لوگ انکار کرتے ہیں ان چیزوں کا جو الہیات کا انکار کرتے ہیں توحید کا انکار کرتے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو پاگل بنایا ہوا اتنے پاگل نہیں ہیں درست ہے بلکل صحیح اچھا اب یہ جو جستجو میں ہے اور کسی بھی وجہ سے نہیں پہنچ پایا بلکل صحیح یہ نا تو کوئی مسئلہ نہیں بلکل صحیح اس کے ساتھ وہ سختی نہیں ہے اس کے اچھے کام اچھے کام ہیں بلکل صحیح ہاں یہ جواب تک پہنچا حقیقت اس تک پہنچی آیات الہی اس تک پہنچی آن حضرت کا نام اس تک پہنچا لیکن پھر بھی یہ قبول نہیں کرتا اس کی بہت سے وجوہات ہیں ابھی آپ اسلام کو سب کو ایک طرف رہن دیں قرآن اور اسلام سب ایک طرف رہن دیں یہ جو سائنٹسٹ جب کائنات کو دیکھتا ہے تو کائنات بتا رہا ہوتا ہے اس کی ہر ڈیٹیل بتا رہی ہوتی ہے کہ خدا ہے خدا ہے بلکل صحیح ٹھیک ہے نا اور ہم سے زیادہ اس کو یہ میسیج آ رہا ہوتا ہے بلکل صحیح ٹھیک ہے نا آیات الہی کو جب وہ دیکھتا ہے ٹھیک ہے نا اس مظاہر الہی اس معجزات کا اثر ہوتا ہے ہر ہر ذرہ جو ہے وہ مخاطب کر کے بتا رہا ہوتا ہے کہ میرا کوئی خالق ہے خالق ہے تیرا کوئی خالق ہے تو نے مجھے دیکھا میرا دوسرے پیغام یہ ہے تیرے دل سے جو پیغام آ رہا تھا تیرا کوئی خالق ہے میرا بھی وہی خالق ہے پھر بھی کیوں انکار کرتے ہیں اس لیے کہ وہ اتنا گھر چکا ہوتا ہے اتنا پست ہو چکا ہوتا ہے کہ یہ عالی مفاہیم اس کے لیے قابل عمل نہیں رہتے ہیں پتہ تو چل گیا خدا ہے لیکن مجھے اتنی عادت ہے فلان چیز کی فلان برائی کی فلان برائی کی اس کو ماننے کا ملہب ہے سب کو چھوڑنا پڑے گا اب یہاں پہ خدا کے مقابلے میں کچھ اور چیزوں کو وہ معبود بنا لے گا یہ قسمت ہے وہ نہیں چھوڑتی فطرت کی مخالفت فطرت بھی کہہ رہی ہے عقل بھی کہہ رہی ہے دین بھی کہہ رہا ہے قرآن بھی کہہ رہا ہے سب کہہ رہا ہے لیکن اس سے نہیں چھوڑتی نہیں چھوڑتی نہ چھوڑنے کی ویسے یہ کیا کہتا ہے کہ میں بہت پست ہوں نہیں نہیں مجھ سمجھ نہیں آرہی ہے ہے ہی نہیں ہے ہی نہیں انکار کرتا ہے یا شر کرتا ہے درست ہے بت کو ماننا آسان ہے اس نے کیا کہنا ہے اس سے بالکل ایسی ہے اپنی مرضی کے چیزیں کرنی بالکل صحیح ہے اس لئے بتوں کو لوگ پوچھتے ہیں اور اللہ کیسے ممکن ہے آج کے اس دور میں کوئی بت پرستی کا شکار ہو سکے آج کے اس دور میں نہیں کوئی بھی بالکل اثر ہے حجر میں بھی کوئی بت کو خدا نہیں مان سکتا ایسی ایک اکل کی بنیاد پر لیکن ایسا مقتدر خدا جو حکم دے رہا ہو جو صحیح اور غلط میں فرق بتا رہا ہو ایسے خدا کو ماننا پھر ظاہر ہے کہ انسان کو اپنی بہت ساری خواہشات کو ترک کرنا پڑتا ہے یا فضرت کے مخالفت کو ترک کرنا پڑتا ہے وہ مشکل ہے تو باقی جیسوں کو ماننا آسان اگر اس کو منع کریں گے پھر تمہارا کوئی کام اچھا نہیں بلکل صحیح اس لئے ایک اور جملہ میں بتا دو کہ خدا کو اچھے کام نہیں چاہیے ہاں بلکل صحیح اچھے آدمی کے اچھے کام چاہیے بلکل صحیح اگر وہ آدمی ہی اچھا نہیں ہے نہیں ہے یہ ہے تو پھر کوئی اچھے کام نہیں چاہیے اچھا ایسا کوئی قانون ہے کہ جو انسان اچھائی کرتا ہے یہ اچھائی اسے اچھا آدمی بنانے کی طرف لے آئے یا اس سے فرق نہیں پڑتا یقیناً اچھے کام اس کو اچھا آدمی بناتے ہیں اگر سسٹم میں ہے سسٹم میں ہے تب اگر سسٹم میں نہیں ہے پھر قبول ہی نہیں یعنی اچھا آدمی ہم اس کو کہہ رہے ہیں جو سسٹم میں ہے یا جو اپنی اقل کی مطابق اور فطرت کے مطابق فیصلہ کر رہا ہے اپنے اقل اور فطرت اور اقل باطنی اقل داخلی رسول خدا قرآن معجزات ان کو بھی مان رہا ہے اور اس کے اندر سے جو آواز ہے ان کو بھی مان رہا ہے قبول کر رہا ہے کہ یہ اچھا ہے اب اس کے بعد اس کے کام اچھے ہیں بہت اچھے ہیں اس کے اچھے کام اس کو مزید اچھا بناتے چلے جاتے ہیں بلکل صحیح اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے وہ بیسک تھریش ہولڈ ہے جب تک اس کو قبول نہیں کرے گا تو وہ کوئی اچھا کام کوئی فائدہ نہیں دے گا اس کو کوئی کام اچھا ہے ہی نہیں بلکل صحیح وہ پھر اس کے لئے اچھا ہے جو محتاج ہو جس کو اس کام کی ضرورت ہو نا اچھے کام کی ضرورت اس کے لئے یہ کام اچھا ہے جس کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے بلکل صحیح یہ سب کس لئے ہے تاکہ اسی کو ملے اس سے کہیں تمہیں دینا چاہتے ہیں تمہیں خدا کو ماننا پڑے گا وہ کہیں نہیں میں نہیں خدا کو مانتا میں نہیں لیتا پھر اس سے کیا ملے گا اچھے کاموں سے کچھ بھی نہیں ملے اب ہمارے پاس ایک دوسرا کیس ہے وہ یہ ہے کہ وہ افراد جو ظاہری طور پر یعنی جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے خدا کا اقرار کرتے ہیں خدا کی بندگی کا خود کو بندہ بھی کہتے ہیں ان کی اچھائیاں ان کو زندگی میں کوئی بہتری نہیں لارہی یا اچھائیاں انجام نہیں دے رہے یا مثلا کلمہ پڑھ لیا اور سسٹم میں داخل ہو گئے کہتے ہیں کہ سسٹم میں داخل ہو گئے ہیں خدا کی حکامات کو قبول نہیں کر رہے ان کی اچھائیاں اور ان کی برائیاں یہ یہاں پہ کیا دس بیلنس آتا ہے کہ یہ اچھائیاں کو فائدہ نہیں دے رہی ہیں یہ نہیں نماز بھی پڑھ رہے ہیں روزہ بھی رکھ رہے ہیں لیکن وہ اچھائیاں داخل نہیں ہو پا رہی ہیں وجود کا حصہ نہیں بن رہی ہیں ٹھیک یہ ایک تو ہو گئے آپ کافروں سے ہم نکل آئے ہیں کافروں میں ہم پڑھ جل گیا کہ جو کافر ہیں ان کی کتنی اقصام ہیں ان میں کون اچھے ہیں کون برے ہیں اب آگے یہ مسلمان ہو گئے آیا مسلمان ہونے سے سسٹم میں آ گیا یہ سوال بہت اچھا ہے آپ نے سوال کو بہت اچھا ریفریز کر دیا اسلام سے آپ سسٹم میں نہیں آئے بلکل صحیح یعنی کلمہ زبان سے ادا کر دینے سے سسٹم میں نہیں آئے بلکل چھیک وہ دیکھیں وہ منافق جو رسول خدا پر ایمان لے کے آیا بلکل صحیح رسول خدا کے ہاتھ پر آکے اس نے بیعت بھی اور شہادتین بھی اور سب کچھ کیا رسول خدا کے ساتھ جہاد بھی کیا نمازے بھی رسول خدا کے پیچھے پڑھیں سب کچھ کیا یہ مسلمان تھا نہیں تھا مسلمان تھا نرست ہے تب ہی منافق تھا ٹھیک ہے نا یہ مسلمان تھا ٹھیک ہے لیکن اس کا کچھ قبول ہے کچھ بھی نہیں اس کا کچھ بھی قبول نہیں اس لیے ہم یہ کہیں کہ بھئی فلان تو اس سسٹم میں آ گیا کیسے سسٹم میں آ گیا وہ مسلمان ہے کلمہ پڑھ لیا اس نے نہیں بھئی سسٹم میں نہیں آیا نہیں آیا بہت خوب ٹھیک ہے نا یہ یہاں تک جو ہے اچھا اب یہاں پہ یہ ہے کہ جو مسئل رسول خدا کے ساتھ ہے اور وہ کلمہ پڑھا اور ہم کہیں کہ نہیں جی نہیں یہ اگر منافق نہ ہو تو پھر اس کی یہ فضلت ہے ہمیں کہاں سے پہلے چلے کون منافق ہے کون نہیں ہے یہ علم رسول خدا نے کسی کو بھی نہیں بتایا اسامہ کو پتا تھا اور اصحاب پوچھتے پھرتے تھے کہ ہم بھی تو نہیں ہیں ان میں سے جن کو شک تھا وہ پوچھتے تھے نا کہ ہم بھی تو کہیں اس میں سے نہیں ہیں اچھا اور اسامہ نماز نہیں پڑھتے تھے منافق کے بلکل ایسا یہ وہ لیکن یہ ایک سائن تھا لیکن وہ انہوں نے بھی کوشش کی تھی نہ بتائیں دردردر بھی ہو جاتے تھے اچھا چھوڑ دیجئے آپ اصل پہ آ جائیں اصل آپ کا سوال یہ ہے کہ جو اسلام لے آیا وہ سسٹم میں آ گیا پھر بھی اس کو کیوں فائدہ نہیں ہو رہا درست ہے اس سسٹم میں آیا ہی نہیں ہے نہیں آیا درست ہے اس سسٹم میں نہیں آیا اس کا فائدہ کیسے ہوگا اور نہ فقط یہ منافق اس سے بہتر نہیں ہوا ہے مشرق سے یہ اس سے بہتر ہو گیا ہے بلکل صحیح بلکل صحیح اب ہم آہستہ آہستہ وہ جو منطق میں کہتے ہیں جامعہ اور معنی تعریف کی طرف جارہے ہیں تو یہ معنی چیزوں کو دیکھتے جارہے ہیں کیا کہ چیز سسٹم سے روک رہی ہے درست ہے سو یہ نہیں ابھی تک جو کلمہ پڑھ بھی لیا ہے جب تک سسٹم میں داخل نہیں ہوگا اب سسٹم میں کہا ابھی تک ہم یہ سمجھ پائے کہ بندگی ہے یعنی عقل کی پہروی ہے کہ جہاں فطرت اور عقل آپ کو لے کے جا رہی ہے وہاں آپ نے عمل کرتے جانا ہے سو کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ایک مسلمان یعنی کلمہ پڑھنے کے بعد بھی ایک مسلمان کو روکے ہوئے ہیں سسٹم میں داخل ہونے سے ہم نے مثلا بلکل واضح ہے وہ نفاق ہے درست ہے منافقت ہے دل سے اس نے قبول نہیں کیا کلمہ نہیں پڑھا درست ہے جس نے دل سے کلمہ نہیں پڑھا ہے اس کے کلمہ پڑھنے سے اس کے نمازیں پڑھنے سے اس کے عبادتیں کرنے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہو درست ہے یہ تو مشرق سے بھی بدتر ہوگی یہ منافقت خیل ہوگی آچھا اس کو رسول خدا کی صحبت بھی اسے کوئی فائدہ نہیں دے رہی ہے بہت بڑی بڑی نہیں کیا نماز اور روزہ تو پیچھے رہ گیا جہاد اور پیچھے رہ گیا جب رسول خدا کی صحبت فائدہ دے رہی ہے اور کس میں کیا فائدہ دے رہی ہے بلکل صحیح آچھا اس کے بعد آ جائیں جو منافق نہیں ہیں بلکل درست مسلمان ہے اور منافق نہیں ہے یہاں بھی ہماری یوت کو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں بس یہی کافی ہے وہ اب اسطلاح استعمال ہوگی نون پریکٹسنگ مسلم نہیں ایون پریکٹسنگ اور پریکٹسنگ دونوں میں نون پریکٹسنگ تو وہ منافق ہو گیا اچھا نون پریکٹسنگ جو ہے جو خود سے کلیم کر رہا ہے کہ میں نون پریکٹسنگ مسلم ہوں تو وہ تو منافق ہو گیا صحیح اسلام تسلیم کو گئی ہے اور کسی عمل کو انجام دینا نہیں چاہتا یہ وہی منافق کے درجے میں آئے گا بلکل صحیح یعنی اللہ نے کہا ہے نماز واجب یہ کہتا ہے واجب نہیں وہ منافق تو ظاہراً واجب کہہ آگے نماز پڑھتا تھا مسجدیں بناتا تھا انکار کر رہا ہے یہ انکار کر رہا ہے ضروریات کا انکار کر رہا ہے یہ تو منافق ہی ہے اور ضروریات کا انکار کفر ہے وہ ایک الگ ہے ہم ان کی بات نہیں کر رہے جو نون پریکٹسنگ کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں یعنی میں مسلمان گرانے میں پیدا ہو گا بیالوجیکل مسلم بیالوجیکل مسلم جا ہے اس کے تو کوئی وہ نہیں ٹھیک ہے ہم تو اس کی بات کر رہے ہیں جو کہتا ہے میں مسلمان ہوں اور مجھے اپنے مسلمانیت پر ہی فخر ہے اسلام ہی ہونا چاہیے اس سے آگے کی بات نہیں ہونی چاہیے صحیح ٹھیک ہے نا کہ میں مسلمان ہوں درست بھائی اسلام سے تو کچھ بھی حل نہیں ہوتا بالکل صحیح یہ تو صرف انٹری کے لیے ایک دروازہ ہے ریجسٹریشن ہے ریجسٹریشن ہے بیسک ریجسٹریشن ٹھیک ہے نا آپ انویسٹری میں ریجسٹر کر لیں اپنے آپ کو اس کے بعد نہ جائے نہ جائے اور کہتے ہیں پھر میں نے ریجسٹر کر لیا ہے صحیح ٹھیک ہے تو آپ کو انویسٹری ڈگری دے گی آخر صحیح ٹھیک ہے اب ریجسٹر کرنے سے کیا ہوتا ہے آپ صرف الوجیبل ہو جاتے ہیں کہ آپ کلاس میں اٹینڈ کر سکتے ہیں آپ نے آپ نے خود کرنی ہے آپ میں دوسرے میں فرق اتنا سا ہے اس سے علاوہ کوئی فرق نہیں کہ میں صرف مسلمان ہوں میں صرف مسلمان سے کچھ بھی نہیں ملتا بالکل صحیح یہ نا آپ کو آگے بڑھنا ہے آگے بڑھنے کیا ملنا ہے پھر ایمان ہے ایمان ہے اسلام ہے اور ایمان ہے بالکل صحیح جو کچھ ملتا ہے وہ مومن کو ملتا ہے درست دیکھیں نا جو کچھ ملتا ہے مومن کون ہے اس کے علامت اگر ابھی ہم تھوڑا سا آگے چلے جائیں ابھی اتنا آگے جانا نہیں چاہیے لیکن میں سارے لوگ ساری ہمارے آباز نہ سنیں ملکل صحیح جس کے دل میں بغض علی ہے وہ اپنے آپ کو مومن کہتا ہی نہیں ملکل صحیح وہ کہتا ہے یہ مومن ہے ملتا ہے یہ علی کا چاہنے والا چاہنے والا ہے ملکل صحیح یہ نام آپ کو تو پتا ہے اور آپ نے یہ نام اپنے آپ سے دور کر دیا پھر آپ کے پاس کیا رہی ہے بلکل صحیح تو یہ سمجھنا ہمارے بچوں کے لئے انتہائی ضروری ہے کہ یہ کہنا کہ میں مسلمان ہوں اور اس کے بعد میں کسی بھی سسٹم میں نہیں ہوں یہ نا صحیح اچھا جب ہم ایک تو عبودیت والے سسٹم کی بات کر رہے تھے بلکل صحیح سٹرکچر کی بات کر رہے تھے اس کے علاوہ پھر واجبات معارمات ہیں بلکل صحیح ایک طرز زندگی ہے درست جو اسلام کے بات مثلا کسٹینیٹی میں یہ ہے کہ وہ ہم پر اعتراض کرتے بھی ہیں کہ یہ کیا تم ہر چیز میں دخل دیتے ہو صحیح یعنی اسلام ہر چیز میں نافذ ہوتا ہے ہر چیز میں دخل دیتے ہیں بلکل صحیح آپ تو نافذ اچھا اللہ سے استعمال کرو اچھا ہوگا ہر چیز میں انٹرمنشن ہے کیوں یہ کیا ان کو اٹھنے بیٹھتے ہیں ہر چیز میں انہوں نے اپنے لئے بہت آسان کر لیا سب کچھ ہے وہ چرچ میں چہر میں چرچ نہیں آئے گا جس نے جانا ہے وہ خود جائے چرچ جائے اور وہاں سے واپس آجائے مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی نظام ہے ہی نہیں ہمارے پاس پورا نظام حیات بلکل صحیح اس نظام حیات کو فالو کرنا ہوگا بلکل صحیح اس نظام حیات کو فالو کرنے کے لئے جسے ہم فق کہتے ہیں مثلا ہم کسی فق کے پابند نہیں ہیں اور ہم مسلمان ہیں اور جنت کے حقدار ہیں اور ہم جو نماز اور یہ کچھ کر رہے ہیں وہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں نہیں کہ نہیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن پتہ کچھ نہیں ہوتا کہ یہ کس طرح یعنی جو فق ہے یا مسالک ہیں یا کیا ہیں اس کے بارے میں انسان کو یہ بات پتہ ہونا ضروری ہے کہ میں اسلام میں داخل ہوا اور میں نے فلا مسلک اختیار کیا اس لیے کہ یہ مسلک رسول خدا کا مسلک ہے یعنی وہ ایک سسٹم ہے جو رسول اللہ نے دیا ہے مسلک 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 آپ کے کس راستے پہ اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ ہو اختلاف ہو اس میں ہمارے ہاں ایک جملہ مشہور ہے مجھے نہیں معلوم کس کا جملہ ہے اور کیوں شہرت اس کی زیادہ ہو گئی ہے کہ اپنا پتہ نہیں چھوڑو نہیں اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں دوسرے کو چھڑو نہیں یعنی سوال ہی نہ کرو جمعود سوچو ہی نہیں جس بائیلوجیکل جس مسلک پہ ہو اسی پہ رہو کیوں بھئی درست یہ سراسر اسلام کے خلاف ہے درست ٹھیک ہے نا توہین نہ کرو ہاں درست گالی نہ دو ہاں بے حرمتی نہ ہو بے حرمتی نہ ہو ہاں ٹھیک ہے نا لیکن مباحثہ نہ ہو اپنے پہ بھی اعتراض کریں سوال کریں دوسرے پہ بھی سوال کریں یہ تو وہی ہم نے جیسے کہا تھا نا کہ ہم کیونکہ برسغیر میں ہیں یہاں ہماری روایات یہ ہیں کیونکہ ایک ایسا غالب معاشرہ تھا جس کے پاس جواب دیئی تھا اس لئے انہوں نے سوال کو ہی پابندی لگا دی پابندی لگا دی یہ وہی سوال کو پابندی ہے بلکل صحیح ٹھیک ہے نا یعنی کسی کو چھڑنا نہیں ہے اپنا چھوڑنا نہیں کیوں نہیں چھوڑنا اگر مجھ پر ثابت ہو گیا کہ جس مسئلہ پر میں ہوں وہ صحیح نہیں ہے تو میں نے کس بنیاد پر نہیں چھوڑنا نہیں چھوڑنا بلکل صحیح ٹھیک ہے نا میں نے کس بنیاد پر ان ابحاظ کو نہیں چھڑنا ضرورت ہے یعنی یہ بہت اہم ہے جس کو قرآن نے چھڑا ہوا ہے قرآن ہر بات کو چھڑا ہوا ہے اور بار بار کہا ہے تفکر تدبر غور و فکر کرو ایک تو تفکر تدبر اور غور و فکر کرنا اور دوسرا ان ابحاظ کو چھڑنا خود سے بلکل صحیح بار بار سوال اٹھا ہے بار بار ان تمام چیزوں کو چھڑا ہوا ہے توحید سے لے کر ماہ تک تمام ابحاظ کو قرآن نے بار بار چھڑا ہوا ہے جس کو قرآن نے چھیڑا ہوا ہے آپ کہیں اس کو نہ چھیڑو کیوں نہ چھیڑو اس لئے کہ یہ اس کا ہے یا اس کا ہے کوئی اس کا اور اس کا نہیں ہے انسانی زندگی کا انسانی آقل کا انسانی آخرت کا معاملہ ہے تو بلاخر انسان کو زیادہ غور فکر کرنا چاہیے غور فکر بھی کرو چھیڑو بھی سوال بھی کرو پوچھو بھی اور اگر جو کسی آپ کے پوچھنے سے گبراتا ہے تو جان لو کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے اب اس کے پاس سے مورات یہ ہے کہ ایک دفعہ ہو سکتا ہے کہ آپ میرے پاس آئے اور میں نے آپ کو جڑک دیا میں نے آپ کو جواب نہیں دیا اس کا ملکہ میرے پاس کچھ نہیں ایک دفعہ میرے پاس نہیں میرے مکتب کے پاس آئے اور مکتب نے اگر آپ کو جواب نہیں دیا تو اس کا ملکہ اس مکتب میں کچھ نہیں ہے بلکل صحیح تو اگر کوئی مکتب پورا مسلک پورا کہتا ہے کہ نہیں پابندی فلان فلان چیزیں آپ نہیں پوچھ سکتے ہیں تو پھر کوئی تال میں کالا ہے اس کا مطلب ہے یہاں پہ مطلب شخصیت کے اعتبار سے بھی شخصیت پرستی میں مفتلا نہیں ہونا چاہیے بلکہ مکتب کے بنیاد کو تلاش کرنا چاہیے مسلک پرستی میں گرفتار نہیں ہونا چاہیے آپ کو اوپن رہنا چاہیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس لئے کہ ultimate آپ رسول خدا کو فالو کرنے جا رہے ہیں بلکل ایسا ہے کوئی اور نہیں ہے تلاش کرنا ہے کہ رسول اللہ کا راستہ کونسا راستہ ہے کوئی اور راستہ نہیں ہے بلکل صحیح یہ نا اصل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے وہ کیا کہتے تھے وہ کیسے نماز پڑھتے تھے وہ کیسے حضور کرتے تھے وہ ملنا چاہیے وہ جہاں سے ہی ملے بہت اچھا تو یہ نا ادھر تعصب ہونا چاہیے بلکل صحیح ادھر بلکل صحیح اہا میں اس پہ رکھ جاؤں میں کسی اور کو نہیں مانتا رسول جس طرح نماز پڑھتے تھے میں اس طرح نماز پڑھوں گا اس کے بعد نماز جو مرضی ہوتا رہا ہے بلکل صحیح اس کے بعد اکثریت نے کسی اور طریقے کو پسند کیے تو کرتے رہے کرتے رہے جن نمازوں کو رسول نے نہیں پڑھا ان نمازوں کو میں عبادت سمجھ کے نہیں پڑھوں گا بلکل صحیح یعنی ہمیں جو حکم ملا ہے قرآن سے وہ رسول اللہ کی اتباقہ ہے نہ کسی اور کی اتباقہ یعنی رسول اللہ کے خلاف کوئی بھی عمل ہوتا رہا تو ہم اس کو کوئی لینا دینا نہیں ہمارا ہم دھوڑا سا آگے نکل آئے جب میں نے کہا تھا کہ آپ کا جو بحث ہماری بہت ہی دلچسپ مقام پہ آگئی ہے لیکن متاسفانہ وقت ہمارا مکمل ہو گیا آج کے پرگرام کے لیے اور شاید یہ تشنگی ہمیں آگے شاید دو تین پرگرامز میں اسی موضوع پہ ہمیں گفتگو کرنی ہو لیکن یہ موضوع اتنا اہم ہے کہ دل نہیں چاہ رہا اس موضوع سے آگے مطلب چھوڑ کے آگے بڑھنے کا انشاءاللہ کہ آپ سے استفادہ کرتے رہیں گے ایک مرضہ پھر میں شکر گزاروں آپ نے اتنا وقت نکالا اور بہت ہی غیر روایتی انداز میں منفرد انداز میں ہمارے سننے والوں کے لیے دیکھنے والوں کے لیے ان موضوعات کو کھولا خدا جیسے تمام علماء کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے اسی طرح میں اس کے ساتھ ہی آپ نے ناظرین سے اجازت چاہوں گا اس خواہش کے ساتھ کے ہمارے اس پروگرام سے مطالق اپنی آراء اپنے سوارات کمنٹ سیکشن میں ضرور دیتے رہیے اس سے ہمیں حوصلہ بھی ملے گا اور اس پروگرام کو مزید بہتر بنانے کا راستہ بھی سمجھ میں آئے گا آج کے لیے اجازت چاہیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان کریم 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 شہر عظیم عظیم عظیم